آپ کو بہت بڑی حکمت اور دنائی کی باتیں تبلیق قراہ میں آپ کو ملے بھی بغرق فرماتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتی ہے تو یہ تین جملے پورے قرآن کا خلاص ہے اللہ کو عبادت سے رازی کرلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے رازی کرلو اور مخلوق خدا کو خدمت سے رازی کرلو سامین مہتر اللہ نے اپنے گھار آنے کی اجازت دی اپنے در بیٹھنے کی اجازت دی اور اپنے نبی کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہر نصیب میں نہیں ہے نہ رشکداری شرط ہے نہ سبزسم شرط ہے نہ قوم قبیلہ شرط ہے نہ علاقہ اور وسیب شرط ہے ابو جال قریشی بھی تھا حاشمی بھی تھا مکی بھی تھا وسیبی بھی تھا رشت دار بھی تھا ابو لاب قریشی بھی تھا حاشمی بھی تھا مکی بھی تھا رشت دار بھی تھا وسیبی بھی تھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا اور جن کا نصیب تھا کسی کو خون سے اٹھایا نبی کے قطبوں میں بٹھا دیا کسی کو فارس سے ملائے نبی کے قطبوں میں بٹھا دیا کسی کو ہمیشہ سے اٹھایا نبی کے قطبوں میں بٹھا دیا کوئی قبیل ہے خرقام سے آیا نبی کے قطب میں بیٹھ گیا کوئی قبیل ہے خفار سے آیا نبی کے قطبوں میں بیٹھ گیا جن کے نصیب روشن تھے اور ایوار مل گیا اور جن کے نصیب روشن نہیں تھے قریشی پہ تب بھی نہیں ملا عاشمی پہ تب بھی نہیں ملا رشتہ دار میں تب بھی نہیں ملا بکی تھے بکی دیوان میں نہیں ملا اس لیے کہ یہاں پہ وہ آتا ہے جس سے رابطہ سبحانہ تکبیر پتہ حضور کی پہچان نہیں تھی لوگوں کو یہ نہیں پہچان بڑی تھی جب یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑائی ہوتی تھی نا تو عیسائی دھمکی دیتے تھے یہودیوں کو کیا آخر نبی آنے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے دھمکیہ لگایا کرتے تھے آخر نبی آنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑا کریں گے اس سے اعتبار سے دفت لگے تھے اور قرآن کہتے ہیں یا رفونہو کما یا رفونہ ابناہو جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں یہود و نسالہ اسی طرح حضور کو پہچانتے تھے اسی طرح پہچانتے تھے ایک ایک نشانی طورات میں موجود ہے زبور میں موجود ہے ہر نشانی موجود ہے انجیل مقدس کی ایک روایت ہے کہ وہ آخری نبی جس کی آنکھیں سر ملی اور ان میں سرخ دورے بیشانی اس کی چمکدار قد متوازن سینے پہ لکیر اور پسینہ خوشبودار یہ انجیل مقدس کی آپ کو روایت سنا رہا ہوں وہ آخری نبی اور فتح خیبر کے موقع پر ایک گدہ حضور علیہ السلام کے قریب آیا اس نے گوٹے بھوٹ کی اپنی زبان میں اس نے کہا کہ میری دادی نے بارہ بچے جنے ساہار پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے اس نسل میں سے میں آخری ہوں یا رسول اللہ اگر آپ مجھ پہ سفر کر لیں تو میری عزت بن جائے پھر آپ نے اس پہ سواری کی اس کی ڈیمانڈ پر اس کو عزت ملی پھر وہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے جانوروں میں شامل ہو گیا جس دن حضور نے رہلت فرمائی تاریخ اسلام کہتی ہے اسی دن اس نے کوئے میں چھلانگ لگائی اور وہ بھی مر گیا انسان کیا جانور بھی نبی سے پیار کرتے ہیں جانوروں کو بھی پہچاند تھی حضور کی ایک اونٹ آیا حضور کے پاس آ کر حضور کو سجدہ کیا سجدہ کر کے اونٹ نے کوئی بات کی حضور نے اس سے بات کی اونٹ واپس چلا گیا حضور نے اس کے مالک کو بلوائیا کہا چارہ تھوڑا ڈالتا ہے وزن زیادہ لاتتا ہے اللہ اللہ ماں سمجھا رہی ہے اللہ آپ سیرت کے جلسوں میں ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھا کرو کیا آپ یسا نہیں کرتے کہ بھیس اندر باندھ دی گائے اندر باندھ دی اور جن کا ان کا چارہ جس پہ لاتھ کیا تو ساری ناکھ بیر چھوڑ جڑے انہوں نے ہی تھاٹھ لگی اس کو کیوں نہیں لگتی فرمایا کہ تو اس کو چارہ تھوڑا دیتے وزن زیادہ لاتتا ہے تنبی کی جب وہ چلا گئے نا اون صحابہ آگئے یا رسول اللہ سلامات اللہ ہم نے دیکھا درختوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا اونٹھ نے بھی آپ کو سجدہ کیا آپ ہمیں اجازتیں ہم بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی اللہ پاک کیا حضور اللہ نے کہا فرمایا عبادت اپنے رب کی کرو عزت میری کرو سجدے کی اجازت نہیں حضور نے سجدے کی اجازت نہیں دی فرمایا سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے عزت میری کرو عدب میرا کرو سجدہ صرف اللہ کو ہے نہ کوئی تعظیم بھی نہ کوئی تقریب بھی نہ کوئی تعبید بھی عبادت بھی اللہ کی ہے سجدہ بھی اللہ کی ہے کسی اور کو سجدے کی اجازت حضور نے نہیں دی میں ایک جگہ پہ موجود تھا میرے سے پہلے ایک صاحب نے تقریب دی تقریب میں اس نے کہا کہ صحاب قحف کا کتہ بھی جنت جائے گا مفسرین نے یہ لکھا ہے اس نے غلط نہیں کہا مفسرین نے لکھا ہے کہ صحاب قحف کا جو کتہ ہے اسے انسانی شکل میں تبدیل کر کے اللہ جنت میں دے دے گا اور جو انسانوں میں سے جہنم جائے گے پہلے اللہ ان کی شکل مسخ کرے گا پھر جہنم بھیجے گا انسانی شکل میں کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا انسان اس اپنی پوری شکل میں جہنم پہلے اس کی شکل تبدیل ہوگی پھر جہنم بھیجا جائے گا صحاب قحف کا کتہ بھی جنت جائے گا ان صاحب نے تقریر کی بعد مفسرین لکھا ہے اللہ اس کی پہلے انسانی شکل بنائیں گے پھر بھیجے گا یہاں تک پچھلو تقریر کی مفسرین نے لکھ دیا کتابوں میں موجود ہے اس شکلی جو بات تھی اس نے کہا کتے کے لئے نمازہ پڑھیا اس کے لئے روزے رکھیا اس کے لئے حجو کی تھیا اس نے ایک کا میں لانا لگیا کتار گیا اور میاں اے مولوی توانو بھلائی دے نماز نماز روزہ روزہ حج حج زکاة زکاة اور میاں جدر نیکہ نہ لڑ پھٹ نہیں سو مور توانو ضرورت ہی کوئی نہیں تقریر ختم ہو گئی اوپر سے میری باری شروع ہوئی جب میں نے گوکتہ ہوئی شروع کی تو میں نے کہا حضرت صاحب اللہ نے ممبر ہمیں اس لئے نہیں دیا کہ ہم بندوں کو اللہ سے دور کریں لوگ پہلے ہی نہیں پڑھتے اور اگر ہم مزید ایسی رویتیں سنائیں اور اس کی تشریف ایس سمداز میں کریں پھر تو کوئی نہ پڑھے پڑھے آن کو یا میں کی سے چمڑھا چمڑھا حسان کی سے چمڑھا حسان کی سے چمڑھا بونٹ چمڑھا حسان حسان جی جی صاحب چمڑھا عوض ساتھ بہتار گیا لوگ پہلے نہیں پڑھ رہے نماز آپ اوپر سے تقریف کر رہے منہ کا پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس امت کا یہ پہلی امتوں کا واقعہ چونکہ قرآن میں موجود ہے اس لیے بتا دیا جاتے دوسری بات یہ ہے کہ حضور جب آگے پچھلے سارے دن منسوخ ہو گئے تمام شرائع وہ آسمان پر واپس سوائے شریعت محمدی کے نہیں اب کوئی دین سوائے دین مستفلی کے نہیں ہے اب کوئی فیتر سوائے فکر محمدی کے نہیں ہے اب نماز بھی ہے روضہ بھی ہے حج بھی ہے زکرات بھی ہے عبادت بھی ہے اس لیے کہ تاریخ بھی بتا رہی ہے حدیث بھی بتا رہی ہے قرآن بھی بتا رہا کہ تیرے پاک محمد جو کہنا رہے سب سے زیادہ دے سب سے زیادہ ملد سب سے زیادہ اچھے سب سے زیادہ سچھے سب سے زیادہ سچھے سب سے زیادہ اچھے ہے وہ بھی بارچ رکھ کی نماز پاچ رکھ پڑے ہے پورے روزے رکھ گئے ہے رواز دلاوت کر گئے ہے جب ری میں پڑی ہے تو تم کیسے سکھوں کے پڑھ دے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات میں نے کہا اگر بل فارجوال محال مان بھی لیا جائے یہ اسی طرح مطلب ہے بغیر نمازوں روزوں کے وہ جو ہے اس کو جننک مل گئی تو ہمیں بھی زیادہ میں نتنی کرنی چاہئے میں کہا پیر صاح وہ کتا تھا ہم بندے بے شک اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ضرور کتا بان کے بڑھنے ضرور کتا بن کے جانے بندہ بن کے جائیں گے رب نے بندہ بنائے اور بنا کے کہا ہے کہ سچے دل سے کہو یا اللہ میری توبہ فرمایا ساں مجھ کو جھو سارے بنا بنا فرمایا کہ کلم تو کرو تمہیں ایک کلم میں بخش میں بخش 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 یہ چل رہی تھی کہ جب جہاں جائیں گے اللہ کی عبادت کی بخش بخش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی اطاعت کی بات کریں گے اور مخلوق خدا کی خدمت کی بات کریں گے اس کہنات میں جو عزت جو عزمت جو رفت جو شان جو بلندی جو مقام اللہ نے حضور کو لیا ہے کہنات میں کسی اور یا حل سنت والجماعت کا حقید ہے کہ اللہ کے بعد اس کہنات میں سب سے اونچی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جتنی بنای حضور کو ملی کسی کو نہیں ملی جتنی سمات حضور کو ملی کسی کو نہیں ملی جتنی گو variety حضور کو ملی کسی کو نہیں ملی میرے باک قضambar کی کسی جیس ے بے شاک حضور ہر اعتمار سے قینات میں سب سے زیادہ طاقت ہوا رہا ہے بینائی بھی اتنی حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں جیسے مجھے سامنے نظر آتا ہے ویسے مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے اور سماک اتنی کہ حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان جب چر چر آتا ہے تو اس کی آواز بھی نسلتا ہوں آسمان میں جب آواز ارتعاش پیدا ہوتا ہے فرمائے حضور نے میں سنتا ہوں اس آواز کو سامین محترم اور طاقت اتنی کہ جبریل سے بھی زیادہ جبریل میں بیوتری طاقت نہیں جتنی حضور کی ساتھ اتنا بڑا جبریل کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے صدرت المنتحہ پر جبریل امین کہہ رہے تھے آپا ایک پر بھی اٹھاؤں تو جل جائے ایک پر بھی اٹھایا تو جل جاؤں گا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے یہ جبریل تھا جو بول اٹھا سدیک ہوتا جل کے کوئلہ ہو جاتا پر غمبر کا ساتھ نہ چھوٹا اور یہی وجہ آج بھی مزار کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ساتھ میں شاکر سبحان اللہ سمجھا رہی ہے جبریل جہاں رک گئے وہاں سے نبی نے اپنا سفر شروع کیا جہاں جبریل کی طاقت کی انتہا وہاں سے رسول اللہ کی پرواز کی امتدہ اور پر اتنے پرواز کے جہنات کی لوح رزمبر پر اللہ کے آج تک جا پہتے اور طاقت اتنی ہم نے کب کہا کہ ہم حضور کی مماثلت کریں یا مجھ سے معاظمہ کریں کبھی نہیں کہا کسی موقع پہ نہیں کہا نہ ہمارا یہ عقیدہ نہ ہماری یہ سوچ نہ ہمارا یہ نظریہ اپنا عقیدہ اپنی سوچ اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس جیسا خلا کوئی نہیں اور محمد جیسا مصطفیٰ کوئی وہ بے مثل ہے خلا ہو کر اور آقا بے مثل ہے مصطفیٰ ہو کر چار بار حضور کو شک صدر ہوا ہے کتنی بار چار بار حضور کا سینہ کھولا بھی ہے ایک ملکل بچپن میں ایک ملکل جوانی کی ابتداء میں ایک جب پہلی وحی نازل ہونی تھی اور ایک جب حضور میران پر تشریف میں چار بار حضور کا سینہ مبارک کھول کے کچھ چیزیں لکھا لی گئے ہیں کچھ چیزیں لانے گئے ہیں اور شمائل کے اندر موجود ہے کہ ایک مخصوص پانی سے اس دل کو دھو رہے ہیں آپ اور میں ہمارا دل جسم سے جدہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے دل جسم سے نکال کے کوئی ادھر بیٹھ کے سرجری کرنا کبھی ہوئے نہیں سینس جتنی بھی ترقی کر لے اس نے اس کو کھولا ضرور ہے سرجری ضرور کیا ہاتھ سرجری میں کبھی ہاتھ کو جسم سے جدا نہیں کیا تو پھر کون ہے حضور کا جسم ادھر ہے دل وہاں ہے درمیان میں کنیکشن نہیں اور حضور دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں سبحان اللہ نہیں سمجھے بھی کیا بات ہے سبحان اللہ دل کدھر ہے اللہ فاصلے پر جسم کدھر ہے فاصلے پر درمیان میں کوئی واسطہ نہیں دل ادھر دھڑک رہے جسم کدھر ہے دل ادھر کام کر رہے آنکھ ادھر سے دیکھ رہی ہے دل ادھر کام کر رہے کام سن رہے اللہ حضور کا ہے حضور کا ہے واہ 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 تاب حضور زندہ تھے یا نہیں آہ میں شک میں شک جب دل ادھر تھا جسم کدھر تھا حضور زندہ تھے یا نہیں میں شک میں شک اللہ حقیدہ حیات النبی اللہ حقیدہ حیات النبی اس وقت تو سینے میں نہیں تھا پھر بھی حضور حیات تھے اب تو دل سینے میں طاقت اتنی ہے کہ دل جسم سے متصل رہنا ضروری نہیں ہے طاقت اتنی ہے کہ آپ سو بھی جائے دل جاگتا رہتے ہیں طاقت اتنی ہے جبریل رکھ بھی جائے سفر جاری رہتے ہیں طاقت اتنی ہے جیسے سامنے نظر آئے ویسے پیچھے نظر آتے ہیں طاقت اتنی ہے کہ گلی سے گزر جائے گلی کی خوشبو خبریں بیتی ہیں طاقت اتنی ہے انگلی کا اشارہ کرے آقا زمین پر ہے جان آسماء پر ہے لیکن ٹکڑوں میں تقسی ہو جاتے ہیں طاقت اتنی ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے لوبتہ سورت وہ بس پنٹ جاتے ہیں طاقت اتنی ہے کھارے پانی میں لوگوں در آگے کوہ پانا میکا ہو جاتے ہیں طاقت اتنی ہے اپنا لواؤ چاہترکوں کے کھانوں میں دارتے ہیں تو سیکھڑوں لوگوں کے لئے کھانا بن جاتے ہیں طاقت اتنی ہے کہ راستے میں کوئی فاسطہ نہیں ہے گوشت ہڈیاں خون سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں سترہ سو صحابہ بے پھرک پھی لیتے ہیں طاقت اتنی ہے کہ میرے پیغمبر کا لواؤ سندید کی ایری میں لگتے ہیں سندید کو شفاہ بھی جاتی ہیں علی ادی آف میں لگتے ہیں علی کو شفاہ بھی جاتی ہے طاقت اتنی ہے کہ رکانہ پہلوان کو اشارہ کرتے ہیں تو سریع کیا رہے ہیں مالی تکریر مالی پہلوان حرم کا ایک شاہ سبار جس سے کہا جاتا تھا کہ ہزار بندے کے مقابلے میں ایک کافی ہے حضور کا سامنا ہوا حضور نے کہا کلمہ پڑھو اس نے کہا کلمہ پڑھتو پہلے مجھ سے پشتی کرو اللہ عجب معاملہ یہ کوئی مطالبہ بنتا نہیں ہے اس کے ذہن میں تھا کچھ تھی انہوں نے نہیں کرنی کلمہ میں نہیں پڑھو گا حضور نے فرما منظور ہے اللہ جب وہ آیا قریب حضور علیہ السلام نے زونے لے شوحات کا اشارہ کے یہ لیچان اللہ ایک بار بھی تین کمیز دیتا سمی پر گنا دیتا طاقت اتنی ہے اللہ چالیس جنتی مردوں کے برابر حضور میں طاقت ہے سمان اللہ حدیث شریف میں یہی آئے چالیس جنتی مرد اور ایک جنتی مرد دنیا کے سو پہلوانوں کے مقابلے میں ہوتا ہے اللہ ہاں جی دنیا کے سو بندے نہیں کہ میسٹر دنچو جیسے بھی سو رہ جائے سو پہلوان دنیا کے ملے تو ایک جنتی اور چالیس جنتی مرد ملے تو نبی کی طاقت بنتی ہے چالیس یہ حدیث کی وجہ سے میں متین کر رہا ہوں ورنہ یہ طاقت متین ہوئی نہیں سکتی چونکہ حدیث میں موجود ہے میں نے وہ ترجمہ کر دیا ورنہ میرا انہیں آقا کو کسی بھی عوضان پہ تولہ ہی نہیں جا سبحان اللہ مثال ہی ہے چار ہزار جوان پہلوانوں کی طاقت کے برابر ایک نبی اور شادیہ کتنی کی صرف گیارہ کتنی صرف گیارہ اتنی طاقت اور ان گیارہ میں سے بھی کواری صرف ایک تھی سیدہ شاہ باقی ساری جو تھی یا متعلقہ تھی یا بیوہ کواری صرف ایک کیا اس سے آپ بھی تمہیں حضور کے حوصلے کے نہیں پتا چلا کہ جنت کی حولے میں جس سے نکاح کے لیے مجرے جنت کا حسن جس کی راہوں میں دردرے قیناب کی ساری رامائیہ جس کے لیے بڑھائی نہیں اتنی طاقت حضور کے اندر کون حضور کے جیسا ہم نے کبھی ایسا کوئی دعوی نہیں کیا میں کئی جگہ پہ سنا چکا ہوں ایک مولی صاحب نے تقریر کی میں بلکہ پچھلے دنوں میں رائے صاحب ہم ہم میں تقریر کی اس نے کہا حضور بڑھائے بڑھائے حضور در 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 بات تقریر ختم ہوئی چند نوجوان اس کے پاس مولی صاحب تقریر سون کے سار بڑا بلان دو دو رو گل لے رو تی کھا ور در ٹیم بھی کوئی نہیں سان وہ بند دس سو جیڑے آن حضور ساٹھے بڑھائے اللہ حامل دے اللہ بلد نبی دی شان کوئی بند دس سو جیڑے آن در حضور ساٹھے بڑھائے اللہ مول مول بھی خود تھی خود سوشل میڈیا دور آڈیو دور ویڈیو دور تو ہونی کتاب بچائی ویڈیو کوئی تقریر لے کہ آڈیو ہو ویڈیو آڈیو ویڈیو کا دور اب کیا کتاب اور کیا حوال قانون کی ایک کتاب آئین پاکستان کی اس میں وکیل اپنی اپنی تشریح کرتے یا نہیں کرتے تو پھر قانون کی ایک کتاب کی ہر وکیل اپنی تشریح کر رہا ہے تمہیں ہماری کتابیں کیسے سمجھ جائے گی بولنے والا تم لکھنے والا جب خود اپنی تحریر کی وضاعت نہ کرے پڑھنے والا اس کی کیسے وضاعت کر سکتا ہے جس نے کوئی بات لکھنی ہے اس وضاعت ہوئی کرے گا کہ میں نے یہ کیا لکھا ہے ایک شاعر نے کیا ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہو رہا جب بندے گال پائے گئے جی لباد ہے چاہ کچھ یہ آگئے یوسیٰ کہ سنو ہم کافر کافر کا میں نکار کر رہا ہم کافر کے کافر مطلعہ ہم کافر کا انکار کر رہے کافر خدا ہمارا ہمارا خدا بھی کافر کا انکار کر رہا تو مسئلہ سمجھ آگیا جو کوئی بات کرے اس کی وضاعت نہیں ہوئی کرنے کا حق زیادہ رکھتا ہے سننے والا اس سے وضاعت مانگ سکتا وہ اپنی وضاعت نہیں کر اور یہ عقیدہ بڑا صاف ہے کہ بعد از خدا بزرگ کی حضور علیہ السلام اور حضور کی ہر نشب ہمارے ایمان کی میراج وقت کے دامن میں گنجیش نہیں ہے تقریر کیونکہ نفل ہے اور نماز فرض این نفل کی خاطر میں فرض این کو تاخیر میں نہیں لے جانا زندگی نے موقع دیا میرا آج دل تھا میں لفظ امی پہ گفتگو کروں خود بحث کسی اور طرف چلی گئی انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو ہم اس پہ لفظ امی پہ انشاءاللہ آپ مکس کئی موقع ملا انشاءاللہ نبی امی پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی خاروالوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کے خاروالوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آقا کا نور دل کی چاہت حسین ہے اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے پورو قصور جنت مہند پزیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے دنیا میں احترام کے لائق جتنے لو ان محترم نفوس میں شام غیرت حسین ہے جس نے زبان چوسی محبوب کی گریہ کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے قاتل حسین پر حیلانت خدا کی بیشت اللہ اور میری زبان پر آج بھی واہ واہ حسین ہے کافر مرے جو کرتا ہو بیشت 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 بیشت